اسرائیل اور حماس کے بھی جنگ لگتار جاری ہے اس جنگ کی وجہ سے دونوں ہی طرف مارشی اعتبار سے بڑا بہران پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یون کی اور سے جمرات کو جاری کی گئی تازہ ریپورٹ کے مطابق جنگ کی وجہ سے غازہ کی اکنومی چھے گناہ کم ہو گئی ہے ریپورٹ پر یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ جنگ کی وجہ سے ویس پینک میں بیرزگاری کی سطح میں اضافہ ہوا ہے غازہ اور ویس پینک پہ بڑتی تباہی کی وجہ سے کئی لوگ نقلے مقانی کرنے کو مجبور ہیں وہیں کئی لوگوں کے سامنے روزگار کے مواقع ہی بند ہو گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن ٹریڈ آنڈ ڈیولپمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل پیڈرو مانویل مورینو نے اس ریپورٹ کو تیار کیا ہے اس ریپورٹ میں انہوں نے فلسطین کے اکنومی پر تشبیش کا اظہار کیا ریپورٹ منکشاف ہوا ہے کہ فلسطین کے اکنومی لگتار گرتی جا رہی ہے ریپورٹ پہ تفصیل میں سمجھایا گیا ہے کہ دوزار تیس کے پچھلے تماہی میں غازہ کی جی ڈی پی کیاسی فیزی تک گری ہے جس کی وجہ سے کل سالانہ جی ڈی پی میں بائیس فیزی کا نقصان دیکھنے کو ملا ہے غازہ میں دو تہائی نوکریان جنگ کے شروعاتی دور میں یعنی جنوری دوزار چوبیس میں ہی جا چکی تھی یعنی دو لاکھ لوگ اسی دوران بیروزگار ہو گئے تھے وہی ویس بینک میں بیروزگاری کی سطح ہے جو پہلے بارہ اشاریہ نو فیزی تھی وہ جنگ کے بعد اب 32 فیزی تک پہت چکی ہے غازہ's جی ڈی پی has dropped by an alarming 81% in the last quarter of 2023 alone this has led to a 22% contraction in gdp for the entire year in gaza two thirds of pre-war jobs approximately 200,000 were lost by january 2024 in the west bank unemployment has risen from 12.9% before the conflict to a staggering 32% یون trade body نے بتایا کہ فلسطینی آثورٹی اس وقت شدید مالی بہران کا بوجھ اٹھا رہی ہیں جس کی وجہ سے اس کے کام کاج پر بھی سیدھا اثر پڑ رہا ہے فلسطینی آثورٹی اس وقت پابندیوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں دراصل اسرائیل کی اور سے لگائی جانے والی پابندیوں international aid پر روک اور revenue deductions کی وجہ سے یہ بوجھ اور بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس ریپورٹ میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینی آثورٹی کی اور سے جنگ میں شہید ہونے والے جوانوں اور عام لوگوں کے گھر والوں کے ریلیز ہونے والے فنڈ پر بھی پہرا لگا دیا ہے یہ فنڈ ریلیز نہ ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کے سامنے مالی تنگی ہے دراصل اسرائیل فلسطینی آثورٹی پر یہ الزام آیت کر رہا ہے کہ آثورٹی ساتھ اکٹوبر کی حملے کی ذمہ دار ہماس تڑاکوں کی پریوار کو مدد پہنچا رہی ہے اور اسی لئے اس فنڈ پر بھی روک لگائی گئی ہے ریپورٹ میں international community سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اکنومی بہران پر دنیاوی سطح پر تشبیش کا اظہار ہو اور اسے بہتر بنانے کے لئے راستے تلاشے جائیں تاکہ اس کھتے میں لوگوں کی زندگی آسان ہو اور ساتھی ساتھ امن کی بہالی ہو سکے بیورو رپورٹ سلام ٹی وی اور اس موضوع پر بات کرنے کے لئے جو خاص میں ہمارے مرسا چرچہ میں شامل ہو رہا ہے ان کا تعرف آپ سے کرانا چاہیں گے مہشی صدیصہ فورمہ ایمبیسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ بریگیڈی شاہدیندو صاحب international affairs expert ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا استقبال ہے سلام ٹی وی میں سب سے پہلے مہشی صدیصہ آپ سے میرا سوال ہے غازہ کے صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں مستقبل کیا ہوگا غازہ کا کیونکہ جس طریقے سے غازہ میں بربادی ہوئی ہے سب کچھ تباہ ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں جی ٹی پی بہت زیادہ گر گئی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع دے رہے ہیں میں ایک زمانے میں تقریباً بیس سار پہلے غازہ گیا تھا اور ویس بینک بھی جا چکا ہوں ہندوستانی وزار الخارجی کے مندوب کی طرح سے میں نے فرق دیکھا ہے کہ غازہ اس سمیں بھی اس وقت بھی ویس بینک سے پچھڑا ہوا تھا اور سب تک دونوں جگہ ایک ہی فتح کی حکومت چلتی تھی پیلسٹائن ایتھارٹی کی حکومت چلتی تھی اب ہماس کی حکومت غازہ میں چلتی ہے چلتی تھی اسرائیلی حملے سے پہلے اور فتح کی حکومت پیلسٹائن ایتھارٹی کے نام پر ویس بینک پہ چلتی ہے تو اس دوران جو کچھ ہوا ہے سات اکتوبر سے لے کے اب تک گیارہ مہنے میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے غازہ کی اکانومی کا اس کو فنانچل ٹرمز میں اس کو نمبرز میں دینے میں انٹرٹ نے جو کوشش کی ہے وہ پوری صورتحال بیان نہیں کرتی ہے جیسے کی پورے ایک سال تک بچے سکول نہیں گئے ہیں بے روزگاری کی حالت تو انہوں نے بیان کی ہے لیکن اس کے اوپر کوئی نمبر نہیں دیے جا سکے حالانکہ ویس بینک میں انہوں نے نمبر دینے کی کوشش کی ہے جی ڈی پی کا جس طرح سے وہ بیان کر رہے ہیں میرے خیال سے اس میں بھی تھوڑا سا موبالغہ ہوگا کیونکہ انیس فیصدی جی ڈی پی باقی ہے سات اکتوبر سے پہلے کے جی ڈی پی سے تو اس کا مطلب قریب پانچویں حصے سے بھی کم رہ گیا ہے جی ڈی پی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو اسی فیصدی مکان گر چکے ہیں پول نہیں ہیں ہسپتال ٹوٹ چکے ہیں اور سب طرح کی عمارتیں ٹوڑی جا چکی ہیں سیویل انفرسٹرکچر ٹوڑا گیا ہے اور دوسری طرف جو معایشہ کے جو سہولیات ہیں جو روزگار کی سہولیات ہیں جو کھیتی وغیرہ جو کی جا سکتی تھی اس کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے اور بیماریوں کا پولیوں کا جیسے ذکر ہوا ہے کہ وہاں پھر سے پھیل رہی ہیں اس کے بارے میں انکٹرک کی جو فگرز ہیں وہ نہیں بولتی ہیں تو یہ سب چیزوں کے بعد اگر دیکھا جائے ان کو شامل کر کے اگر دیکھا جائے تو حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں اور آگے چل کر کے کیا ہونا ہے یہ کہنا آسان نہیں غازہ میں صورتحال ایسے ہیں کسی سوائر کے لیے جون سے اب تک کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن معاملہ آٹکا ہوا ہے کئی جگہ کئی وجہ سے جس میں اسرائیل کی شرطیں بدلتی رہتی ہیں اور پڑتی رہتی ہیں اس کا سب سے بہر بڑا اس کا سوچور ہوگا لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی ایکانومی اچھی نہیں ہے اس کے اوپر بھی صورتحال کا برا اثر ہوا ہے جو لاکھوں پلسطینی اسرائیل میں کام کرتے تھے ان کو اب کام پہ نہیں جانے کو کہا گیا ہے تو اس کی وجہ سے کہ اسرائیل کے اپنے ہسٹیکالیٹی کنسٹریکشن سیکٹر وغیرہ میں بہت کس کے مندی آگئی اب گازہ کی طرف اگر رکھ کریں تو سید فائر کے بعد نئی حکومت کونچی ہوگی یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا اسرائیل آمادہ ہے کہ ہم آس کو دوبارہ حکومت کے لیے نہیں رہنے دیا جائے گا تو کونچی حکومت آئی گی یہ تمام چیزیں ابھی بنی ہوئی ہیں اور کوئی ایک نچوڑ نکل کر سامنے نہیں آرہا یا کوئی ایک سیف پیسیج بھی ہمیں نظر نہیں آرہا بریگیڈی شاہدین دوسر آپ کو کیا لگتا ہے گازہ کے لیے اتنی بڑی ترازتی کیا گازہ اُبھر پائے گا ان تمام چیزوں کے باوجود کیونکہ کھندر میں تبدیل ہو چکا ہے گازہ ویسٹ بینک میں بھی حالات بہت اچھی نہیں ہیں دیکھیں آپ کو دونوں گازہ پٹی کو الگ سے اسیس کرنا پڑے گا اور ویسٹ بینک کو الگ طریقے سے دیکھنا پڑے آج کی ڈیٹ میں گازہ پٹی جو ہے وہاں اسی پرسنٹ تینیبنٹ ڈسٹرکشن ہو رکھا ہے ایک آنمی کچھ ہے نہیں کہیں سے ریمنیو نہیں ہے کوئی انپلائمنٹ نہیں کوئی انڈسٹری نہیں کام کر رہی بچے سکول نہیں جا رہے مہا مالی فیلی ہے ہیلتھ پٹی گزر رہا ہے تو ایسے سمیہ میں جب ید چل رہا ہو تو کیا آپ اکانومی کی بات کریں گے کیا آپ گی بات کریں گے یہ سارے کچھ ایک ریپورٹ جرور آئی ہے لیکن آپ اس کو بہت زیادہ اس میں سمجھ نہیں ہے جب انسان کی جان ہی سرکشت نہیں ہیں آپ نے چالیس ہزار سے زیادہ لوگ مار دی نبی ہزار لوگ کر دی ہیں تو آپ کس اکانومی کی بات کریں کھانے چیزیں نہیں میڈیکل ایڈ ہی ہسپٹل میں تھوڑے موڑے بری 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 بہت under capacity operate کریں یں پہلے ختم ہو آج کی ڈیٹ میں اکانومی کی بات کرنا گھاجہ پٹی کے لئے ٹھیک نہیں کیونکہ وہ پوری طریقے سے بھست ہو رکھتا ہے جب جان ہی سرکشت نہیں تو کوئی آپ اگری کلی بات کریں گے کیا آپ بات کریں گے اور دوسری طرح اگر آپ جاتے تو وہاں کیا ہو رہا ہے اس رائی لینڈ چل رہا ہے جو آپ کے پلیسٹین کے اس کو ڈسٹرائی کیا جارہا تو اس طریقے کی اگر محول میں آپ بات کریں گے ایمپلائی منٹ کی تو وہ بھی بیمانی ہوگی اور وہاں کا کچھ آج کی ڈیٹ میں ایک چھوٹی سی ہارڈ ڈیو سر سکیل انڈرسٹری چلتی کچھ اگریکلچر ہوتا تھا سرویس سیکٹر میں لوگ کام کرتے تھے لیکن وہ پوری طریقے سے ایفیکٹ ہے تو آج کی ڈیٹ میں یہ ایک ریپورٹ آئی ہے اس کو جرور آپ دیجئے سمجھ لیکن اس پہ بہت زیادہ اس کا معنی مطلب نہیں لگا جا سکتے کیونکہ ہم کوئی ایکشن ہی ایک ڈیٹا ورڈ کے سامنے آیا ہوا ہے اس سے زیادہ اس سے مطلب نہیں نکال چاہیے اور جب بھی یو تو ہوتا چاہے ڈیوی 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 سفر کرے گی کیونکہ آپ کا پریورٹی ہتھیار روپے بنانے میں چلا جاتا ملٹری ہارڈوی بنانے میں جا رہا ہے تو آج کی ڈیٹ میں یہ ایکنومک فرنٹ پہ بات کرنا جیادہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ اگر کسی سند پہ بات ہونی چاہیے تو وہ سیز فائر ہے اس کے لئے ایجیوی کتار اور یوی ایس لگتار مدد کر رہے لیکن اس رائل ماننے کو تیار نہیں ہے جس طریقے کی امریکہ میں بحث چل رہی اور جس طریقے سے ریپبلکان اور دیموکریٹ اپنی بات ورڈ کے سامنے رکھ رہے کہ وہ کس طریقے سے سیز فائر کریں گے تو یہ یوی دیکھے اس سمجھ تک کھستا ہوا کیسے ہیں ہونے کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے موسیقی